لیکن لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی رنگت بھی گوری ہو اور وہ دوسری لوگوں کی طرح خوبصورت اور حسین لگے اس لئے آج آپ کو بتا رہی ہوں ایسا آسان ماسک بنانے کا طریقہ جو صرف بیس منٹ کے اندر آپ کے چہرے کی رنگت کو نکھار دے گا اور سیاہ داغوں اور کیل محاسوں سے بھی چھٹکارہ دلائے گا یہ امیزنگ ماسک آپ کے چہرے کا حسن اور دلکشے قائم رکھنے کے لئے آپ کے بہت خام آئے گا اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے اس امیزنگ ماسک کے انگیڈینس کے بارے میں بتاؤں آپ میرا چینل سبسکرائب کرنی لیچھے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور بریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اور اس ماسک کے انگیڈینس ہیں آڑو ایک کھانے کا چمچ شہد ایک چائے کا چمچ دہی ایک کھانے کا چمچ اور بادام پیسے ہوئے ایک چائے کا چمچ اس ماسک کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر کے اپنے چہری پر لگانا ہے سٹارٹ میں ہلکا سا مساج بھی کرنا ہے بیس منٹ کے بعد اپنا چہرہ پانی سے دھولیں یاد رکھیں کہ اس کے بعد آپ نے کوئی بھی بیوٹی سوپ یا فیس واش روز نہیں کرنا ہے آڑو میں سکن کو نم کرنے اور ملائم کرنے کی بہترین سلائیت ہے یہ سکن کو فریش سوفٹ اور جوان بناتا ہے سکن کلر فیر کرتا ہے شہد ایک قدرتی انٹی بیکٹیریل ایجنٹ ہے یہ چہرے کو ایکنی سے بچا کر ساف شفاق بناتا ہے سکن کے کلر کو ایک خاص بلو بھی دیتا ہے ایک بہترین موسٹرائزر ہونے کی وجہ سے رنگت نکھارنے میں بیسٹ ہے بادام ایک خوشک نیچ والا پھل ہے جو جل سے گرمی اور خوشکی کو ختم کرتا ہے یہ ایک زبردست قسم کا انٹی آکسیڈنٹ ہے جو سکن کو ترو تازہ نم اور خوبصورت بنانے میں بہت فائدہ مند ہے دہی کیلشم اور پروٹین سے بھرپور جوز ہے یہ ایک بہترین انٹی آکسیڈنٹ بھی ہے ہماری سکن کو صحت مند اور خوبصورت نہنے کے لیے جین اجزہ کی ضرورت ہوتی ہے وہ دہی میں باکسرت پائی جاتے ہیں سو گائز اگر آپ کو میری یہ آج کی مفید ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنی تمام فریمز کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا پلیز میرا چینل سکتے ہیں اتنی نینا سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے دھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بائی کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ موسیقی 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 موسیقی